میں ہوں حکیم ام واصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہربل کی اور ہندی اردو چینل اس میں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں مجھے آج جو ہے اس بیماری پر روشنی ڈالنی ہے پیشاب کی بیماری ہے پیشاب میں جلن پس اور دوسری چیزیں اگر پیدا ہو جائیں جس سے اگر جلن ہوتی ہے اور پیشاب رکھ رکھ کر آتا ہے تو اس سے بہت پریشانی پیدا ہو جاتی ہے میں اس بیماری کا ایک آسان سا نسخہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو استعمال کریں گے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ اور آپ کی پیشاب کی چلن پیشاب میں پس آنا یا آدھک پیشاب آنا حتیٰ کہ اگر پیشاب میں دھات آ رہی ہے تو وہ بھی اس نسخے سے ختم ہو جائے گی نسخہ یہ ہے دس گرام میتھی کے پتوں کا رس نکالنا ہے اسے صبح شام پینا ہے میتھی کے پتوں کا رس کیسے نکالیں گے پتھر پر میتھی کے پتوں کو کھوٹیں گے اور کھوٹنے کے بعد میں اسے کپڑے میں ڈال کر نچولنے سے رس نکل آتا ہے ایسے ہی ان تمام عوجدیوں کا دوائیوں کا رس نکل جاتا ہے جو پتے دار ہوتی ہیں یہی طریقہ سب کا رس نکالنے کا ہے تو آپ میتھی کے پتوں کا رس دس دس گرام کی ماترہ میں لے کر کے صبح اور شام پیئیں گے تو آپ کے پیشاب میں جلن نہیں ہوگی آپ کا پیشاب رک رک کر کے نہیں آئے گا اور پیشاب میں دھات آنا بھی اس سے رک جاتا ہے ایک دوسرا علاج بہت آسان طریقے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں چار چمچ سونف چار چمچ سونف کو ایک گلاس پانی میں رات کو بھگو کر کے رک دیں گے اور صبح کو بغیر ہلائے اس کو چھان لیں گے اور چھنے ہوئے پانی کو روزانہ پینا ہے اس سے مسانے کی صفائی ہو جاتی ہے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے اور پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے ڈاکٹر بہت سارے ٹیشٹ اس پر لکھ دیتے ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے آپ ان دو نسخوں کو استعمال کر کے آپ اپنے پیشاب کے مرض سے آپ نجات پا سکتے ہیں میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی آپ یہ پہلی ویڈیو ہے اور اس میں تھوڑی سی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے آپ جس بیماری میں مبتلا ہیں یا کوئی ایسی بیماری آپ کو گھیرے ہوئے ہیں کہ کافی جتن کرنے کے بعد بھی آپ اس کا علاج نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں تو آپ مجھے کیمنٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو اس کا علاج بتاؤں گا ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا ریکویشٹ کروں گا اور آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں کو شیئر کیجئے ہندوستان زندہ بات